بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے تو سائیڈ پہ پہنچا جی سٹیل تو دکھاتے ہیں کہ اس کا اتارنے کا پروسس ابھی سٹیل ہم نے آرڈر کیا تھا سکسٹین ایم ایم کا ہمیں چاہیے تھا اور بارہ ایم ایم کا ٹویلو ایم ایم اور اس کے بعد ایٹ ایم ایم آٹھے ایم ایم کا یہاں پہ آرڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں یہ تھوڑی سپیس ہے سپیس زیادہ نہیں ہے اور نیچے ہم نے یہ وائٹ ووڈ یعنی مربع ڈالے ہیں پیسز ایک ایک میٹر ہے ٹیٹ سنٹی کے کیونکہ ہمارے پاس گئے بھی تقریباً ایک میٹر کا ہے تو اس سائیڈ میں دوسری سائیڈ پہ گاڑییں تھیں تو سپیس بہت کم تھی اور پیچھے یہ مٹی اور ابھی یہ نیچے مربع ڈالیں تاکہ اس کو نیچے سے کوئی نمی یا پانی وغیرہ بارش کرنا لگے اس کے اوپر ہم لوگ پھر پولی تیم چیٹ ڈالیں گے اور اس کا یہ بائی ہینڈ ہے کیونکرین نیم گوائی تھوڑی کوانٹیٹی تھی اگر کوانٹیٹی زیادہ ہوں تو پھر ہم کرین کا استعمال کرتے ہیں اس کی حل پہ لیتے ہیں تو ابھی اس کو اتارنے کا پورا پراسس آپ سے شیئر کریں گے رہیے گا ہمارے ساتھ یہ ایک ٹرالہ میں دو تین جو آرڈریں لے آتے ہیں ابھی جیسے یہ ہمارا ییلو اوپر پینٹ کیا ہوئے نا یہ والا ہمارے بندل ہیں one two and three اور جیسے نیکس دوسری کمپنی کا ہوگا تو وہ گرین کیا ہوئے اور تیسری کا وہ وائٹ کیا ہوئے پھر آگے وہ ییلو ہے اس طرح یہ الاغل آگے تو ہمارا یہ سائیڈ میں ہے یہ جو کیا ہوئے اس میں یہ ییلو ایٹ ایم ایم کا یہ بھی ییلو ہمارا ٹویل ایم ایم کا اور یہ سکسٹین ایم ایم کا تو یہ ہم نے جو جیک ہمارے پاس پرانے پڑے تھے وہ خراب اس میں ہم نے آگے سے اس کو باری ٹائپ بنایا یعنی سلوپ اس کی بنائی ہے اوپر سے ہم لگا کے اس کو نیچے سے اس کے وہ دے کے پوش اس کو کرتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ آدمی بھی ہوتے ہیں چار پانچ شے تو پھر وہ بھی تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے کام تو بھی آدمی ہیں تین سائیڈ پہ تو یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں افتارنے کی ایک سائیڈ سے زیادہ جب نیچے گرتا ہے نا تو پھر وہ آجا جب نیچے آجے سے تھوڑا کام نیچے گر جاتا ہے تو پھر آتومیٹکلی وہ اس کے لوڈ سے سٹیل پورا نیچے چلا جاتا ہے تو اب میں آگے ہوں جو اوپر اس کے ٹرالے کے تو قریب سے آپ کو بیو دکھاتے ہیں اس کا یہ ہے اس کے لیے یہ جیک تو یہ باری بڑی ہوتی ہے وہ ایک ہے اگر وہ ہوگی تو تھوڑا اور زیادہ ایزی ہو جاتا ہے تو یہ امام نے باری یہ بنائی ہے جیک پائپ کی اس کو آگے سے تھوڑا ہیمر کے ساتھ نے سلوپ کی ہے سلوپ کر کے تو اس کے نیچے بھی پہلے یہ وائٹ ووڈ کے اوپر یہ انہوں نے رکھا ہوتے لیکن بہت کم انہوں نے رکھا ہوا کم سے کم بھی تین چار اگر یہ ہوتے تو پھر تو بلکل ایزی تھا اتارنا ہے یہ جو وائٹ ووڈ ہیں زیادہ ہوں گے تو پھر یہ سلپ ٹھوٹے جلدی اتر جاتا ہے ابھی دوڑا رہا ہے وہ ایک سائیڈ میں ہے اور ایک سائیڈ میں ہے جلدی شکا ہے جلدین بنیاد 71 ڈوڈی جلدی شخص ج جیسے ہی یہاں تک یہ 50% جو نیچے چلا جائے گا نا تو یہ اس کو اپنے اس لوڈ میں اس کو لے گا چلا جائے گا نیچے جیسے ہی چوگر ہ sem پتا ہے اس کے اندر پسے گا پھر یہ آٹھ کا اٹھ کا تھوڑا اٹھا کے ادھر کرو باری لے گا ہاتھ ہے باری 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 ہاتھ کٹے گا سنی بار ٹھیک ہے اب سری ہو گیا بس ہاتھ کٹے گا ہاتھ کٹے گا یہ ادھر تک جائے گا نا ادھر تک نیچے پھر یہ خود کھینچ لے گا تو بہت یہ ابھی نیچے جانے لگا بندہ لئے تکے گا یہ ڈیوڈی تک ہے ڈیوڈی رہو ڈیوڈی رہو ڈیوڈی سائیڈک کوئی تک ہے آپ کے لئے ہیں یہ دیکھے نیچے جا چک ہے سایڈ سے بھی دیکھے گا بہت پریشر سے جائے گا جب یہ گرے گا بہت پریشر سے گرے گا دیوار کے ساتھ میں جا کے گرے گا دیوار سے ہٹ گیا دوسرے والا جو اس کے اوپر ہی گر جائے گا ہاں جی یہ دو لیندھیں اس کے نیچے پسا ہویا ہے یہ والا یہ در سے سولہ کے نیچے پسا ہویا ہے ڈالتے تھوڑے ڈالنے کے ٹائم میں تھوڑے گیپ دینا چاہیے یہ سولہ کا پیچھے لے کے جاؤ یہ بارہ کا ساتھ میں ہی جائے گا ڈالتے تھوڑے گا ڈالتے تھوڑے گا ڈالتے تھے 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 مراحل مارے ٹینجی کھوڑ مرے ٹینجی کھوڑ آم ہوگی ابھی اس کو کور کریں گے پولیتین شیٹ لے کے آکے تو اس کو کمپلیٹ کر رہے گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو کور کرنے کے جو طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بیسک یہاں سے نیچے آپ نے اس کے لیے وائٹ بود دینے جاکہ یہ دمین پر ٹچنا ہو لیچے اور اس کے بعد میں کیوں کہ ابھی بھی بارش پر آئے گی تو نیچے سے پانی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں جو جیسے یہ نیچے مربع ہو تو پھر وہ پانی اوپر سے بس اس کو آپ کور کر دیں گے شب نمبر ویرہ جو ہوتی ہے جس کو یہ رتوبہ بولتے ہیں وہ اس سے بچانا اس کو بہت ضروری ہے یہ لیندھ آپ نے نکالیں بہی پہلے یہ یہ کہ یہ لیندھ پھتی ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے یہ اٹھکا ہوئی یہ جیسے نکالیں گے یہ جیسے پھر آئے گے کمپلیٹ نیچے اتار لیے پھرا ہمارے زیادہ بیس منٹ تھی آدھا گھنٹہ یعنی واپر آور لگ گئے تو الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بس اس کو کور کرنا ضروری ہے دن میں دھوم میں تو کچھ ایشو نہیں ہے تو ایک تو جگہ ہمارے پاس بڑی کم تھی یہاں پہ یہ مٹی گری ہوئی تھی اور یہ ہمارے پاس سپیس تھی جس میں بمشکل یہ سٹیل آیا ہے اور کچھ یہ پرانی گاڑی ہیں اور باب کی ادھر کھڑی ہیں جس کے وجہ سے سپیس نہیں تھی تو الحمدللہ آگیا کیونکہ اگر باہر اتارتے ہیں اور پھر اس کو بھائی اندر لے کے آتے تو کافی ٹائم جو ہمارا بیسٹ ہو جانا تھا تو یہ سٹیل اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو زیادہ کوانٹیٹی ہوتی ہے جیسے ابھی یہ کوانٹیٹی ہے اس میں اگر یہ پورا یہ بھی تین دو سائیڈوں میں جائے گا اس کے کلر انہیں نے مینسن کی ہوتے ہیں علاق علاق یعنی مکس نہ ہو جائے یعنی یہ کلر جو وائٹ پینٹ لگایا ہوئے کسی اور کا ہے آگے گرین جو ہے کسی اور کا ہے تو ہمارا جیلو تھا تو یہ سٹیل بائی ہینڈ پتارنے کا طریقہ نیچے یہ وائٹ ووڈ دی ہے بس یہ کے نیچے یہ زمین کو ٹچ نہ ہو تو آرڈی اب یہ پورا کے کور آ چکے یہاں سے یہ ایک مربع کے لپیس لے کے مربع لے کے چھوٹا چھوٹا والا یہاں سے یہ نیچے چھوٹا والا مربع لے سب سے چھوٹا تو اس سیڈ میں یہ اوپر ہے یہ مربع کے اوپر تو اس حالی یہ جو آٹھ ہنچ کا آٹس ایم ایم کا جو سٹیل ہے وہ آگے سے وہ وائٹ ووڈ نکل گیا تھا وہ اس کو بلاو تھوڑا اٹھاؤ میں دیتے نیچے اٹھوڑا سوڑا سوڑا اٹھوڑا سوڑا سوڑا اٹھوڑا سوڑا اٹھوڑا سوڑا اٹھوڑا سوڑا چلا یہ ہو گیا جی کمپلیٹ جی الحمدللہ تو یہ پراسس تھا اس کا سٹیل انلوڈنگ کا دعاوں میں یاد رکھئے گا جی ملیں گے اگلی نیکس ویڈیو میں یہ سٹیپ بے سٹیپ اس سائیڈ کا اب سیریر بائز آپ کو یہ کام دکھاتے جا رہے ہیں تو جو بھی اس میں کام ہوگا انشاءاللہ آپ سے ٹوٹل شیئر کیا جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جی آج کے لئے اتنی تھا اللہ حافظ باکسو یہ آج کا تو ایسا نہیں ہوتا